اسلام علیکم جی اس وقت میں مشہد ہیلوہ سٹیشن پر موجود ہوں اور ٹھئٹ کا ویٹ کر رہا ہوں سیون تھرٹی صبح کا ٹائم ہے ای ایم ساڑھے ساتھ صبح کا ٹائم تو دس بجے کا ٹرین کا ٹائم ہے دس بجے سے یہاں سے ٹرین ہے ایروانگی پکڑے گی اور اس نے باراستہ تہران کم اسفان جانا ہے جو میں نے یہاں پانچ چین دن کا ٹائم بزارہ ہے اس سوالے سے میں نے کہا تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ گرپ شپ کیجئے تو جب میں یہاں ٹرین پر پہلے اترا تھا تو وہاں بہر سے میں نے پہلے ساتھ سے ٹیکسی لی تو آپ لوگ نے جب بھی آنا ہے بس اسلح زیارات یا وزٹ تو ایک تو یہاں پہ آپ نے ٹیکسی لینی ہے اس سے پہلے آپ نے تائے کر لینا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی بہت زبان آتی ہو نہ بھی آتی ہو تو کم کم آپ آپ کو کرنسی کی پچان ہو جائے کرنسی آپ شو کر کے اس سے تائے کر سکتے ہیں وہ لازمی تائے کر لیجئے کیونکہ جب آپ اترتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ اس کو پیمنٹ کرنے لگتے ہیں پھر وہ آپ کا اس کے ساتھ تنازہ شروع ہو جائے گا میں نے اتنے دینے ہیں انہوں نے کہا میں نے اتنے ڈیمانڈ کرنے ہیں کیونکہ جب یہ بٹھاتے ہیں تو یہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بٹھاتے ہیں سپیشلی جو خارجی ہیں جو بیر سے آتے ہیں یہاں زیارات کے سسلے میں آتے ہیں ان کو ہاجی ہاجی کہا کے تو ماتا چمتے ہیں اور بٹھا لیتے ہیں لیکن جب آپ اپنی منزل پر اترتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو اتنے چاہیے پنجا ریال پھلاں ریال اس طرح کر گئے پھر وہ آپ سے کہیں گے وہ پھر آپ سے جھگڑیں گے ایک تو اب یہ تائے کر لیں کیونکہ میں نے جب یہاں سے ٹیکسی پہ میں یہاں سے میں نے کی مشہد ریلو سٹیشن سے تو یہاں جو ان کا سٹینڈ تھا وہ پنتالیس ہزار تومان ہیں انہوں نے مجھے بتایا آر سید میں نے کہا چلو تھوڑا روڈ پچا کے لیتے ہیں وہ تھوڑے سستی پڑ جائے گی ٹیکسی لیکن میں اس نے اتنا پروٹوکول دیا مجھے بٹھایا ماں تھا چو محب نے جانے آج ہی آپ نے زیراد جا کر نہیں آج آج آئے اب نوئی ہوں میں بیٹھ گیا واپسی اس نے وہاں جا کے پھر اس نے کہا میں نے پانچ ہزار سے توم لینے ہی نہیں فعل میں نے اس کو دیئے لیکن جب ابھی میں واپسی پہ آیا ہوں تو میں نے پہلے اس سے تائے کر دیا تھا ٹیک ہے اس نے پہلے اس طرح مجھ سے سات ہزار تمانٹ کی ہے تو میں نے کہا نہیں میں نے تین ہزار دینے پھر دوسری ٹیکسی والایا میں نے اسے کہا تین ازا اس نے کہا چلو آجو تو اس نے کوئی نہیں بات کی اس نے سامنے مجھے ریلیہ سٹیشن کے پہر ہوتا رہا اور میں آگیا تو یہ ایک طریعت ہے کہ دوسرا یہ اکرنسی کا بہت ایشو ہے اکرنسی کے مختلف ریٹس ہے تو جو پرپر ایکسچینج ہے وہ اس کا ریٹ کام ہے جو یہ موبائل سرورس ہے گھومتے پھر سراف ہے اکرنسی چینج کرتے ہیں ان کا ریٹ اس سے تھوڑا زیادہ ہے لیکرون کا بھی ڈیفرینٹ ہے جو کام چھوٹے ریٹ ہیں نوٹ کوشش کریں جب آپ لے کے ہیں ڈالر یورو یا کوئی بھی تو آپ کے پاس بڑے نوٹوں نے جائیں منیمام ففٹی کا یا ڈرڈ کا ٹین ٹونٹی کا یہ ریٹس بہت زیادہ کامل گاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے دوسرا آپ نے ان سے ریٹ پہلے پوچھ لینا ہے اتنے کتنے تمام دیں گے تو وہ تائے کر کے تھوڑا چیک کر کے پھر آپ کرنسی کو اسٹیج کیجئے گا تو یہ دو چیزیں بہت حال بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنا تائے کر لیں فکی بہت مزہ آیا پانچ دن لگتا ہے حرم پہ یادری تھی تو اللہ اللہ آپ نے ان کو بھی تحقیق دے بڑا چھوڑا میں کیا بتا ہوں آپ کو بہترین وقت گزرا ہے تو آپ بھی خوش کیجئے اللہ 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 آپ کو تحقیق دے تو خوش کیجئے اگر آپ نے پاکستان سے آنا ہے تو اگر مشہد کی ڈریکٹ پلائٹ آویلیبل ہو تو یہ سب سے ہیزی ہے کیونکہ پھر اگر آپ تیران اترتے ہیں تو تیران سے قوم ایک سو سنتاریس وان پارٹ سیمت کلومیٹر کے پاس ایک باقی ہے تو وہ ڈھائی گنڈے کا وہ سفر ہے تو آپ پہلے وہ تیران کے دوسری سائٹ پہ ہے اور مشہد ایک سائٹ پہ ہے اگر آپ ایک سائٹ پہ کریں فرض کریں آپ کی دونوں سیٹ واپسی کی بھی اور آنے جانے کی دونوں کی تیران کی ہیں پھر آپ کو ڈبل یہ ٹیبل کرنا پڑے گا جیسے میں تیران میں اترا ہوں اور بھی میری واپسی کی فلائٹ بھی تیران کی ہے تو تیران سے پی بھی میں مشہد آیا ہوں بارہ گھنٹے کا ٹرین کا سفر جاتا ہے کہ ابھی یہاں سے واپسی پھر میں بارہ چودہ گھنٹے کا تیران کی جاؤں گا اور پھر آگے کم جاؤں گا دو گھنٹے تین گھنٹے کا وہ سفر ہے پھر آپ ادریہ ٹرین پھر واپس آگے تیران سے اپنی فلائٹ پہ کرنا ہے اگر ایک فلائٹ ہے مشہد کی ہو چاہے وہ آپ کی ڈپارچر ہو چاہے آپ کی ارابل ہو تو پھر ایک سائٹ کا سفر جائے نا وہ آپ کو کام تائے کرنا پڑے گا وہ آپ کا ٹائم ٹریولنگ اس کی آپ کی بچت ہو جائے گی اگر پاکستان سے آتے ہیں کوئی بھی مہان رابان کوئی بھی آتی ہے تو اگر مشہد کی فلائٹ ہو دو کیونکہ قطر میں نے چیک کی قطر ریکٹ مشہد آتی ہے ٹھیک ہے مشہد میں آئیں یہاں سے زیارات کریں وزٹ کریں پھر آپ تہران چلے جائیں تہران سے آگے پھر آپ خوم جائیں زیارات کریں اگر آپ نے ایران کو وزٹ کرنا ہے نیکٹ پھر آگے آپ اسفحان شہراز تو اس طرح کر کریں لیکن سب سے زیادہ جو میں نے ابھی نیکٹ پلاننگ کی اگر میں انشاءاللہ اللہ موقع ملہ دلگی نے پھر گیا تو تو میں پلاننگ کر رہا تھا اگر آپ دبائی سے ایک کش جزیرہ ہے وہاں سے بزریہ فیری آپ انٹر ہوتے ہیں تو بہت ہی وہ انٹرسٹے رہے گا کیونکہ وہاں سے اب کش آئے کش سے آگے آپ اسفحان تہران پکسار اور تہران آپ ٹریول بھی کریں گے اور ایکسپلور بھی کریں گے اور ٹریبلنگ کا بھی آپ ٹریبلنگ سے پھور انجائے کریں گے ایک تو یہ ہے دوسرا اگر آپ آتے ہیں بزریہ خوادر کریچی بارڈر ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ اس طریقے رہنے سے بھی آپ شراز اسفحان تہران یہ کرتے ہیں ٹریبلنگ ساتھ ساتھ آپ کے ظاہرات بھی مکمل ہو جائیں گے اور آپ ایران کو بھی ایکسپلور کر سکیں گے جو بڑا اچھا آپ اپنا ایکسپلور رہے گا اگر آپ اس سے کر کے ایک مقیدہ آپ پلاننگ کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا دیکھنے والا ہے ہران تو رکبے کے لیان سے بھی کافی بڑا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کا حجی کا مفاصل ہے اٹھے دوسرے کلپٹر منیمام ہے میسیمام دس بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے چودہ گھنٹے واقعی ان کی ٹرین بڑے مزے کی ہے تری سٹار ھو سٹار ھائیو سٹار ھائیو سٹار تینے ہیں ان کی ٹھو سٹار ھائیو سٹار بہتر ہے تو بڑا اچھا ایکسپلور ایس faster train ہے انہوں سے کافی کی ہے ٹرین یہ سبا تھا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کا ٹرین ٹرائیول ہے تو اس کا ٹرین ٹرائیو لگے ساتھ شہر کروں گا تو چینل پر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کائنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو ایسے دوستوں کے ساتھ اللہ آدمی شیئر کیجئے گا جنہوں نے بزٹ کرنے کے حالے سے طرح ایران کا سفر کرنا ہے تو میری کوشش ہے ترابلے کے ساتھ 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 آپ کو آپ کو سپیشلی رفارمیشن ہے وہ بلکل ایک اور کلکلیٹڈ انفارمیشن آپ کو دی جائے کس طریقے سے آپ اپنے جو ٹرابلے کو ایک نامیکل بھی بنا سکتے ہیں ایزی بک بنا سکتے ہیں اور اپنے ٹوپ کو آپ کیسے منجز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیط ہوں گا اس طرح سے آپ اپنے جو ٹرابلے میں اس کو منجز کر سکتے ہیں یہ ترمیل میں مکر سکتے ہیں تو اس حصے میں آگے میں ساتھ ساتھ گا ایک ویڈیو بناتا جاؤں گا اور ایک پی اپنی چینل پر اپروڈ ہوتے جائیں گے اس لئے اگر آپ کو یہ اپنی چینل کو لازمی سبسکائب کیجئے گا تو ابھی یہ میں امیشہ تھوڑا اس ٹرمیل کا میں نے پہلے ویڈیو میں دکھایا تاکہ وہ میں پھر دکھاتا ہوں ملی مارنے کا ٹائم ہے یہ پیچھے بھی ہوئی اس ٹرمیل یہ اوپر اس کا روح ہے تو یہ انٹری نوز سائٹ والا ہے اور یہ سائٹ پیچھے ایڈزٹ اور انٹری ہے آپ جب شہر سے واپس ملشت سے آتے ہیں اس طرح در منجال میں لازمی انچلا میں ساتھ رہے گا آپ کو انٹر ایکسپریئنس ہے اس وقت شیئر کرتا رہا ہوں